موسیقی اس ٹائم لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے یہ مارا مولا نہیں تھا کسی لڑکی کو باہر جانا برا سمجھتے تھے تو اس ٹائم میں پہلی لڑکی تھی جو گھر سے نکلی ہوں اور اسی علاقے میں میرا یہی سنس بھی تھا کہ یہ گاؤں کی لڑکیاں باہر آئیں کیونکہ جب تک یہ باہر نہیں آئیں گی اس وقت تک یہ حالات تبدیل نہیں ہو سکے موسیقی اس ٹائم تعلیم بھی نہیں تھی لڑکیوں کو سکول بھی نہیں بیچتے تھے وہ سکول بھی نہیں تھے ایک ہماری وہ اپنے یہ رشتہ داروں میں سے ہم جب گاؤں میں جاتے تھے تو وہ دیکھتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ ٹھیک ہے بھاجی پڑ گئی ہے تو اس نے کہتا یا کر لیا کہ میں اس ٹائم وہ میرے حال میں دوسری کے تیسری کلاس میں تھی آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ پی ایش ڈی کر رہے ہیں اور ہمارے گاؤں کسی گاؤں کی اور یہ میرا مقصد تھا کہ یہ تعلیم حاصل کریں اور اچھے راستے کی طرف جائیں اور اس مول کو بچا سکیں اور اس مول کے لئے اچھا سوچیں کیونکہ جس کے پاس تعلیم نہیں ہے وہ اس مول کے لئے کبھی نہیں اچھا سوچ سکتا کیونکہ جو آتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ نے دیا ہے لیکن استعمال کا طریقہ غلط ہے موسیقی ابھی جو ہم ریسرچ کر رہے ہیں کہ لوگ لکڑیاں کتنے گھر سے دور جاتے ہیں لکڑیاں لاتے ہیں کتنے کلومیٹر جاتے ہیں اور کتنی لکڑی وہ استعمال ہوتی ہے اور اس لحاظ سے جیسے جیسے ریسرچ کا پائنٹ ہمارے پاس آیا ہے تو اس میں یہ لگ رہا تھا کہ دو سے ڈیڑھ دراکھ جو ہے یہ پر گھر میں کنزم ہوتا تھا تو ان کو بچانے کے لیے کیا کریں کیونکہ یہ عورتوں کا کام ہے لکڑیاں گاس یہ گھروں کا کام یہ زمینوں کا یہ عورتوں کا کام ہے ہم نے کوشش کی کہ ان کو اس طرف سے جنگل سے اٹھا کر ان کو انوارمنٹ کی طرف لے آئے چھوٹی چھوٹی نرسیاں بنانی شروع کی ان کو ٹرین کیا پودے دیئے ان کو پودے لگوائیں فروٹ پلانٹ دیئے کہ وہ جب پودے تیار ہوتے ہیں دو سال بعد وہ اپنی زمینوں میں لگا دیتے ہیں اور ایسے پودے ہیں جو تین سال میں تیار ہو جاتے ہیں وہ کٹ کر وہ استعمال کر ستے ہیں ہم نے سیڈ دینا ہے ٹیووے دینی ہے یہ ہماری ہوگی تو پھر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جب یہ بھر جائیں گے تو ایک ایک روپیہ مطلب ہم دیں گے پھر اس کے بعد چھے مہین ہے اس کے اتنے دیں گے پھر سال کے بعد وہ وہاں سے نکال کر دوسری جگہ میں ہم خود خرید دیں کوئی خریدتا ہے ادھر لگائیں دیں اس طریقے سے ہم نے ان لوگوں سے کوئی تقریباً چار چار چھے چھے آزار کی نرسیاں لگوائی ہیں خواتین کے ساتھ پھر آشتہ سکے ان کے پاس پیسے آنے لگے جب پیسے آنے لگے تو ان کا روجان نرسری کی طرف ہونے لگا کہ بھائی یہ ہونی چاہیے ختم نہیں ہونی چاہیے پھر آشتہ سکردے کردے وہ انہوں نے لگائی ہیں وہ اپنے وہ پودے نکالے ہیں اور اپنے زمینوں میں لگائی ہیں اور ان کے پاس پیسے آتے رہیں میرا نام آسیا ہے میں موڑا کے رہنے والی ہوں سبیہ بھائی جب ہمارے گہ رہے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ نرسری لگائیں اس سے فائدہ ملے گا پودے بڑے ہوں گے بیچ کے پیسے گہ رہ جائیں گے ہم دین ویسے گزارتی تھی آج کل نرسری میں لگی رہتی ہیں سبیہ بھائی کے آنے سے بعد ہمیں یہ نرسری سے فائدہ ہوا یہ سبزی کے بھیج ہمیں بونے کا طریقہ بتایا سبزی پھلدار درخت دی ہمیں جو کچھ بھی سبیہ بھائی نے ہمارے ساتھ آن کیا پہلے ہم سبزی جو دکان سے لاتے تھے اب ہماری اپنی سبزی ہوتی ہے یہ دریخت جو ہیں جنگل سے جا کے لاتے تھے ہمیں اپنے پودوں سے پتے وغیرہ ہوتے ہیں لکڑی ہو جاتی ہے گہر میں ہمیں کہیں بھی جانا نہیں پڑتا گہر میں سب کچھ مل جاتا ہے باقی گاؤں کے جو خواتین ہیں وہ بھی ادھر سے نرسری سے پودے لے گئی ہیں اور اپنی پر نرسری بھی لگائی ہے ہم نے بہت پودے بیچی ہیں اور پیسے کمائی ہیں ہمارا یہ تھا مین مقصد تو یہ تھا جنگلات کو کس طریقے سے بچایا جائے اس دوران کافی لوگوں کو کافی پودے دیئے گئے جو فارس پلانٹ ہیں چولے دیئے گئے فیلٹر پلانٹ دیئے گئے اور پھر یہ واٹر سٹوری ٹنگ بنائے گئے کیونکہ جو کھلے ہوتے تھے پلے تو اس میں موشی بھی پانی پیتے تھے کتے بھی پیتے تھے لوگ بھی پیتے تھے بیماریاں ہوتی تھی اس سے وہ باشی گئے میرا نام قاضی سجاور خان ہے اور میرا تعلق گاؤں موڑا سے ہے اور میری عیج تقریباً ستر سال ہے اس ستر سال کا زیادہ تر رسہ جو ہے وہ یہاں مجھے گاؤں میں گزرا ہے میں کئی ملازم پیشے کے لیے نہیں گیا ہوں یہ ایوبیا کے ساتھ ہمارا گاؤں ہے اور ایوبیا کے ساتھ ہی مولی کیے جنگلات ہیں جو ہمارے قریب ہیں پہلے تو اس کی بہت زیادہ کٹائی ہوتی تھی کیونکہ لوگوں کو ذرائع معاش جو تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا اور تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ کٹائی جو ہے وہ جنگلات کی لکڑیاں فروخت کر کے تو اپنا دن جو ہے وہ بسر کرتے تھے تقریباً عرصہ تیس سال سے اس کی کٹائی میں بہت بڑا فرق پڑا ہے اس لیے کہ کچھ سے ہمارے علاقے میں والد لائف والوں نے جنگلات والوں نے بھی ملکی جادات جو ان میں درختوں کا اضافہ کر دیا ہے جن میں ہماری ضرورت کی جتنی بھی لکڑیاں ہیں وہ ملکیت جادات میں پیدا ہو جاتی ہیں اور جن کو ہم کٹ کر کے اپنے بالن وغیرہ کے استعمال میں لے آتے ہیں اس لیے جنگلات میں جانے کی ضرورت نہیں رہی میرا نام ساجد حسین ہے اور میرا تعلق ایوبیا نیشنل پارک کے ایک گاؤں نتیہ گلی گاؤں ملاج سے ہے یہاں پر تو ایک ایسا درخت تھا جس کو ٹیکسیز ویلی چینہ کہتے تھے وہ لوگ اتنا انپارٹڈ وہ درخت تھا کہ وہ اس کا جو ٹیکسول نکال کے کینسر کی علاج میں آخری سٹیج میں جو انجیکشن دیا جاتا ہے وہ اس میں سے بنتا تھا اور جب ہم نے رسائرچ کی کہ ہمارے یوبیا نیشنل پارک میں یہ درخت ہے تو وہ کس لیے لوگ کٹ کے لے کر جاتے تھے وہ لوگ اکثر یہ کٹ کے اپنی قبر کی جو سلیپ ڈالی جاتی تھی اس میں وہ استعمال کرتے تھے تو ہم نے جب دیکھا کہ یہ اتنا قیمتی درخت اور اس کو یہ ختم کر رہے اور ایوبیا نیشنل پارک میں گینے چونے کچھ درخت رہے گئے تھے کنکریٹ کی سلیپ ملتی ہے یا پتھر کی ملتی ہے تو ہم نے مختلف ویلج میں مختلف جو ایوبیا نیشنل پارک کے ساتھ گاؤں تھے ان کو ہم نے وہ سلیپ دی دی کہ آپ وہ درخت کو نہ کٹیں اور یہ سلیپ آپ جوز کریں پانی جو آ رہا ہے بارج سے جو آ رہا ہے اس کی کیجمنٹ اس کے لیے جو پانی آ رہا ہوتا تھا یہ سارا با کر مٹی اس طرح جب سلاب آتے تھے یہ سارا بے کر تیچے چلا جاتا تھا اس کے لیے وہ سٹیکچر جو ہوتے ہیں گیبین چیک ڈیم اور دوسرے ایک اور ہے جو اس کے پودوں کے بنتے ہیں لہریں وغیرہ وہ اس طرح کے بنائے گئے ہیں جب سلاب آتا ہے تو وہ ساری مٹی لے کر نیچے چلا جاتا ہے وہ ڈیموں میں جاتی ہے نا کہاں جاتی ہے یہ یہ سٹیکچر بننے سے ایسا ہوا کہ وہاں کی مٹی وہاں رک گئی ہے سل اور وارٹر ہیٹر دیئے گئے ہیں جو مسجد میں لگائے گئے مسجد میں ہار بندہ آتا ہے اور ہار ایک جو آتا ہے گرم میں جو پانی کرتے ہیں گرم کرتے تھے وہ لکلی تو بچ جاتی ہے وہ سلور کی زور تقریبا یہ سو سے زائد مطلب ہے اس علاقے میں دیئے گئے ایوبیا نیشنل پارک جس کے بنار پر بنا ہے وہ تھا کامل لیپرڈ تو کامل لیپرڈ کا لوگوں کے ساتھ یہاں پر ایک ایشو چل رہا تھا کہ وہ لوگوں کی لائف سٹاک پر اٹیک کرتا تھا ٹھیک ہے اور لوگ اس کو اکثر مار دیتے تھے کیونکہ عبادی بننے کی وجہ سے لوگ اتنے فارس کے قریب ہو گئے ہیں اور فارس کے مندر گز گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگوں پر یا لوگوں کی لائف سٹاک پر اٹیک کرتا تھا کیونکہ اس کے رہنے کیلئے بھی ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے جب آپ کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس نے کوئی اتائق تو کرنا ہوتا ہے میرا نام مامند ریاض ہے میں جہاں پر زو انچار جو اور پچھلے پینتیس سالوں سے وائیڈ لائیو ڈیپارکمنٹ سے ہماری اس تیزی سے ہماری عبادی بڑھ رہی ہے اور ہمارے جنگلات کم ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ جو جانوریں ان کی زمین بھی تنگ ہو رہی ہے تو جب ہم یہ انکروچمنٹ نہیں کریں گے ان جنگلات کو نقصان نہیں پہنچائیں گے یا جنگلات میں کسی قسم کی ڈسٹربنس آپ نہیں کریں گے تو یہ جو جانور ہے اس کے لیے اتنی خوراک ان جنگلوں میں موجود ہے کہ یہ لائف سٹاک تک جائے گئے جب یہاں پہ آپ ڈسٹربنس پیدا کرتے ہیں جنگلات کاٹتے ہیں یا انکروچمنٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے بھی تو زندہ رہن ہے تو پھر یہ جنگلوں سے نکل کر آبادیوں کا روح کرتے ہیں جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں لائپڈ نہیں ہے تو کیا ہے اب لائپڈ نہیں ہوگا تو یہاں پہ وائلڈ بور اتنے زیادہ ہو جائیں گے منکیز بلکہ دوسرے چھوٹے پریڈیٹر جتنے بھی گیدر جیکال یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ لوگوں کا جینا حرام کر دیں گے نتیہ گلی میں بارہ گلی کے قریب سمندر کٹھا میں ایک جیل بونی ہے ابھی جو کہ بلینڈ ٹری پرگرام میں تھی فارج ڈپارٹمنٹ نے وہ جیل بنائی ہے اچھا اس میں ویکلی جو ہے تقریباً تیس سے چالیس ہزار لوگ جو ہے ٹورس وہاں پر آ رہا ہے اور سب سے بڑا جو وہاں پر ایک مسئلہ ہے جس پہ ابھی ہم نے انویڈنس پرگرام شروع کی ہوئے ہیں ان کے ساتھ وہاں پر کر بھی رہے ہیں مختلف سکولوں کے ساتھ بچوں کو لے کر جاتے ہیں وہاں پر سفائی مہین لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں کہ تاکہ جتنا بھی ٹورس آ رہا ہے وہ اتنا سالٹ ویسٹ اپنے ساتھ چیزیں لے کر آ رہا ہے اور وہاں پر وہ پھینکے جا رہے ہیں نا ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹورس نہ ہے ٹورس کو آنا چاہیے لیکن وہ جو اپنے ساتھ وہ گاربج لے کر آ رہے ہیں کم اس کم اس کو پرابر طریقے سے کسی ڈیس بین میں یا اپنے ساتھ اس کو دوبارہ کسی ایسی جگہ مقام پر پہنچائیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اسی جیل پہ وہ پھینکے جا رہے ہیں اور جیسے ہی وہ باروش ہوتی ہے یہ کوئی تو وہ سارا گاربج جتنا بھی ہوتا ہے وہ سارا جیل کے اندر جا رہے ہیں نا اور اسی جیل کے آگے جو کافی بڑی عبادی ہے یہ پانی کیونکہ بہت دور تک جا رہے ہیں تو ابھی اس پہ تو ہم نے تو اس پہ کام شروع کیا ہوا ہے انویرنس پرگرام کر رہے ہیں ٹھیک ہے مختلف بچوں کو اس ایون میں ہم لے کر جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتا سکیں وہ بچے اس کو گاربج کو ٹھا رہے ہیں تو میں سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ چاہے جیل ہے یا چاہے جو بھی ہے چاہاں بھی ہے بھی آپ لوگ جا رہے ہیں کم اس کم جو گاربج آپ اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں اس کو پراپر ڈسپوز کیا جائے یہ جو سلائی کڑائی کا سکول تھا اس میں بھی کافی لڑکیاں جو ہے انہوں نے ٹریننگ دیئے ہیں ہر گھر میں دس لوگ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں اور آج کل کا دور ہے یہ ہے کہ ہر ماہ انہوں میں ایک دو جوڑے تو ہوتے ہیں وہ والے پیسے جو ان جوڑوں کے باہر دیے جاتے ہیں وہ ان کے پاس کے ہیں اور جو لوگ نہیں سیل سکتے ان کی سیلیں ان کے پاس پیسے آ رہے ہیں میرا نام سیرش ہے اور میں ایوبیا کے گاؤں محلہ عرف آباد سے ہوں میں یہاں سکول ٹیچر ہوں کافی عرصہ ہو گیا مجھے تقریباً سات آٹھ سال ہو گئے ہیں ٹیچنگ میں ہمارے گاؤں میں اس سے پہرے کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا اور دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے گاؤں کے لوگ مطلب لڑکیوں کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتے تھے زیادہ تر لڑکیاں گھر میں بند تھیں اور سیکھنے کے لیے پھر ادھر دور دور جانا پڑتا تھا ایسا کوئی مواقع میں فرام نہیں کیا جاتا تھا جس میں جا کر لڑکیاں کچھ ایسا ہونر سیکھیں پھر سبیہ زمان کو ہم نے ایسے مسائل بتا ہے انہوں نے پھر ہمارے ساتھ تاون کیا ہے دوہزار تیرہ میں انہوں نے ہمیں یہ دستکاری اویلیبل دی کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کنٹیبیشن کرتے ہیں آپ کو دیتے ہیں ٹریننگ دیتے ہیں انہوں نے ہمیں ٹریننگ دی اور ٹریننگ کے بعد تقریباً سکس منت کے ہمیں ٹریننگ تھی ٹریننگ کے بعد ہمیں ڈیپلومہ دیا گیا اس کے بعد اسی کو یہ ایسے سلسلہ چلتا رہا ہے ہم لوگوں نے خود بھی ان منافع کمائیا ہے چار سے پانچ سینٹر چرائے ان کے تحت اس کے بعد ہم لوگ ابھی بھی چلا رہے ہیں اور لڑکیاں آج ہر گھر میں لڑکیاں اپنے کپڑے خود سیتی ہیں دوسروں کے کسی رہی ہیں انکم لے رہی ہیں اور یہ تو ہمارا بہت ہی فائدہ ہوئے ہمیں اس سے تقریباً ساڑھے چار سو لڑکی جو ہے وہ دوہزار اٹھارہ میں سیکھ چکی تھی ابھی دوہزار انیس میں بھی تقریباً ون ہنڈرڈ ہو چکی ہیں ایسی جو سیکھ چکی ہیں سیبیر زمان نے ہمارے ساتھ بہت اچھی کنٹریبیشن کی ہے ایک تو یہ ماشاءاللہ اچھے اخلاق سے ہیں اخلاق کے ساتھ سب کے ساتھ جس سے ملتی ہیں اس سے بہت اچھے طریقے سے بات کرتی ہیں اور انہوں نے تو ہمارے دل جیت لیے ہم تو ان کے پیچھے باگے جا رہے ہیں پہلے تو یہ تھا ہم تو ان کو جونتے نہیں تھے جب سے جانا ہے وہ ہم ان کے پیچھے باگے جا رہے ہیں اب تو ہم ان کو بلا رہے ہیں کہ ہماری طرف آئیں تاکہ ہم بھی آپ کو دیکھے آگے بڑھیں ہم آپ سے کچھ سیکھیں پونی فار کا جو درخت ہوتا ہے وہ درخت تقریباً سو سال کا جا کر یہ جوان ہوتا ہے اور کٹنے میں کچھ منٹس لگتے ہیں پچاس سال پہلے جہاں پہ جنگل ہوا کرتا تھا تو اب وہاں پہ گھر بنے میں وہ جگہ خالی ہو گئی ہے کیونکہ یہ عبادی بڑھ چکی ہے یہ درخت ان پاڑوں کی خوبصورتی ہے ان پاڑوں پہ اگر درخت نہیں ہوں گے تو یہاں کے چشمیں نہیں پھوٹیں گے کیونکہ درخت سے جب اوپر سے بوند آتی ہے پانی کی وہ آستہ آستہ نیچے جاتی ہے اور پھر آستہ آستہ اس کی جڑوں کے ذریعے جا کر یہ چشموں کے شکل سے پھوٹتی ہے اگر یہ نہ ہوئے درخت نہ ہوئے تو ہمارے پاڑ بھی بے کر یہ مٹی بے کر یہ نیچے چلی جائے اور ہمارے پاڑوں کی کوئی خوبصورتی نہیں رہ گئی آج سے دس بارہ سال پہلے جو درخت خود لگائے تھے اور آج جنگل کو دیکھ کر میرا دل خوش ہو رہا ہے کہ یہ میرا مقصد تھا اور یہی میں پغام دینا چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور اپنے علاقے کو اور اس ملک کو خوبصورت بنائیں یہ درخت نہیں ہوں گے یہاں پہ گرمی ہوگی آپ جہاں بھی جائیں گے اٹلوں میں جائیں گے گروں میں جائیں گے پنکھے لگے ہوں گے اللہ میاں نے اپنے پنکھے اپنی طرف سے دیئے ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کیوں نہ زیادہ زیادہ درخت لگائیں اپنے ملک کو ایسی بنا کے رکھیں جیسے اللہ میاں نے امید دیا میرے نام جی ڈاکٹر احسان مسعود کیانی ہے انٹروینشنل ریڈیالجیسٹ ہوں ڈالپنڈی اسلامباد کے دو ہسپیٹلز میں میں کام کرتا ہوں اسلامباد جیپ کلب میں وائس پریزیڈنٹ کی طور پر خدمات سنجام دیتا ہوں جیپس کا اور بہاڑیوں کا اور پاکستان کی جو نورت ہے اس کو ایکسپلور کرنے کا شوق بچپن سے ہی تھا لیٹ نائنٹیز میں ہم نے ایک ویب سائٹ فارم کی اسلامباد جیپ کلب کے نام سے آن لائن پریزنس کے بعد ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ایک آن گراؤنڈ بھی اس کی پریزنس کریں اس کو انہینس کریں تو ہم نے مل کے پھر اس کو اسلامباد جیپ کلب فارملی لانچ کیا ایک کونسٹیوشن مل کے بنائی اس میں ایک 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 جیٹر کمیٹی کا فرمیشن تھی الیکشن کا سارا سلسلہ بیچ میں اور ماشاءاللہ یہ دوزار ایک کے بعد اب دوزار بیس ہو گیا اور ہمارے پینسٹ میمبرز ہو گئے اور میمبرشپ کا کریٹیریہ بھی ہم نے ایسا رکھا ہوا ہے کہ ماشاءاللہ ہر ایج گروپ سے ہمارے میمبرز ہیں ہر پروفیشن سے ہیں کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی بزنسمن ہے اسلامباد جیپ کلب کی جو ایکٹیوٹیز ہیں اس میں جیسے گروپ میں ہمارا ہے ایک ٹریک ہے وہاں پہ ہم جاتے ہیں اور ٹریک سیلیکشن ایسی ہوتی ہے کہ ایسی جگہ جہاں پہ گاڑی وغیرہ نہ جاتی ہو گاڑی فنسنے کا امکان جہاں پہ ہو باری باری ایک ایک جیپ جاتی ہے آگے لوگ گائیڈ کرنے کے لیے مارشلز ہوتے ہیں میرا نام آمیر محمود ملک ہے اور میں اسلامباد جیپ کلب کا ممبر ہوں بایو پروفیشن میں ایک بزنسمن ہوں میں پر نائنٹین فورٹی ٹوی فورڈ جیپی ڈاوی ہے اور یلو کلر میں ہے اور اس کو پیلی پری کے نام سے سارے اس کو پہچانتے ہیں ہمارا جو ایوٹس ہوتے ہیں جو افروڈ ایوٹس کو ہم کہتے ہیں اور میں اس کو بڑا پاولی یہ کہتا ہوں کہ یہ آئی جیسی سٹائل آف روڈنگ ہے جو باقی شہر ہیں ان لوگوں میں کوئی مٹ میں جا رہا ہے کوئی سینڈ میں جا رہا ہے کوئی سنو میں ہے کوئی راک کلائمنگ کر رہا ہے مگر یہ ہمارا والا سٹائل دو ہے میں اس کو آئی جیسی سٹائل آف روڈنگ کہتا ہوں ہمارے دو ایوٹس ہوتے ہیں ایک اوپن ایوٹ ہوتا ہے جو فرنس کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی بھی آسکتا ہے یہ روات والا بلا شہر ٹریک ہے اور اندر ہمیں ہر طرح کی چیز مل جاتی ہے وہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ آئی جیسی سٹائل آف روڈنگ ہے وہ ہم وہاں پہ ایسی لی کر سکتا ہوں میرا نام جی آرنگزیب محمود ہے اور بائی پروفیشن میں بزنسمن ہوں اور 2008 سے میں آئی جیسی کا ممبر ہوں موسیقا 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 مرنام عسد مربت میں وائز پریزیڈنٹ اسلامباد جیپ کلب ہوں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس جیپوز ہوتی ہیں 4x4 ایسیو ویز ہتی ہیں ان کا خیال میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سامنے جو آپ کو النابیز پہاڑی نظر آرہی ہے تو اس میں آپ سمپل گیر لگائیں گے اور آپ اس کو دوسری طرف کرس کر کے چلے جائیں گے ورегی اس اتنا ایزی اور سمپل اس میں آپ کو سیفٹی انسیکیورٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے وہ آپسٹیکل عبور کرنا ہوتا ہے مارشل کا کام بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ اس نے انشور کرنا ہوتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے پارٹسپنٹس اس ایونٹ میں آئے ہیں وہ ایک سپیسیفک آپسٹیکل کو بہتر طریقے سے اس کو عبور کریں جس میں اس کی بھی سیفٹی انسیکیورٹی ہو اور جو آپ کے پارٹسپنٹ اور باقی جو سپیکٹیٹرز ہیں ان کو بھی کوئی اس سے نقصان نہ ہو جائے جب آپ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ کی پرسپشن ایک آپسٹیکل کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے جو مارشل باہر سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ آپ کو اندر سے نظر نہیں آتا مارشل کو اگزیکٹ پتا ہوتا ہے کہ کہاں پہ ایک گاڑی اٹیمٹ کرتی ہے تو وہ کامیابی سے اس کو کور کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ڈرائیور کے پاس صرف ایکسلیٹر اور سٹیرنگ ہوتا ہے مارشل کے پاس جو اس کا ویژن ہے وہ ویو جو ہے اس آپسٹیکل کا وہ زیادہ ڈیپٹھ والا ہوتا ہے وہ آپ کو انچ بائی انچ گائیڈ کرتا ہے اور آپ کو انشور کرتا ہے کہ آپ بڑے طریقے سے اس آپسٹیکل کو کلائم کر سکتے ہیں جب بھی آپ کوئی ٹریک نیا کرنے لگتے ہیں تو کبھی بھی اس کو پہلی اٹیمٹ میں مت کریں اس کو پہلے آپ ریٹ کریں پہلے آپ نے گاڑی سے اتریں اس کو بائی فوٹ جا کے اس ٹریک کو دیکھیں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کتنا ڈیفیکلٹ ہے اب مجھے آئی جیسی کلب میں پاتھ فائنڈر بھی کہتے ہیں اور جو بھی نیا ٹریک ہو الحمدللہ کوشش کر کے بہت سارے ٹریکس وہ میرے نام سے منصوب بھی ہیں تو وہ ہم لوگوں نے کیے ہیں لیکن اس میں میری جو کوشش ہوتی ہے یا میری ڈرائیونگ سکلز جائے ہیں وہ یہ ہیں کہ میں اس ٹریک کو پہلے دو تین دفعہ ریٹ کرتا ہوں نہ کہ پہلی دفعہ میں اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں وینیور آپ پہلی دفعہ کرنے کی کوشش کریں گے تو کوئی نقصان ہوگا کیونکہ آپ مومنٹم میں سپیڈ میں آتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا ٹریک کس طرف جا رہا ہے تو آپ دو تین دفعہ چار دفعہ ٹرائے کر کے ٹریک کو پہلے بنائیں اس میں سے جب آپ کی وہ مٹ نکل آتی ہے ٹریک آٹومیٹیکل یہ آپ کے ٹائرز کے نشان لگتے ہیں تو آپ کو تھوڑا ایڈیا ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میں کس پیڈ میں اس کو کروں گا تو یہ ہو جائے گا پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کی مہربانی دوسرا آپ کی گاڑی کی پاور اور تیسرا آپ کی سکلز اس ساری مل کے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹریک کر سکتے ہیں کہ نہیں ہر بندے کو جو فور بے فورڈ اونر ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی گاڑی کتنی کیپیبل ہے اور وہ کتنا کیپیبل ہے تو ہم جب وہاں پہ آف روڈنگ کرتے ہیں تو ہم سب لوگوں کو یہی سمجھاتے ہیں رسک تو ہر جگہ پہ انوالوڈ ہے مگر کلکولیٹیب رسک لینا چاہیے اس سٹین افرٹ کسی کی کوئی گاڑی خراب ہوگی ہے یا گاڑی فس گئی ہے یا کسی کو گھل پہ ضرورت ہے تو ہمارے سارے دوست مل کے وہ سارا کام کرتے ہیں میں تو ایٹی فور ایٹی فائی سے کہہ رہا ہوں مگر ہمارے باقی مئنبر ٹو تھا آدن ون سے کہہ رہا ہوں سیونٹین ایٹین ایٹین ایز ہوگئے ہیں چھوٹے چھوٹے انسیڈنس ہوتے رہتے ہیں مگر آج تک اللہ کا شکر ہے ہم گاڑی کہیں چھوڑ کے نہیں آئے گاڑی جو ہے ہم ریٹریف کر کے ہی آئے ہیں میرا نام شباب حیدر ہے میں بیسکلی انجینئر ہوں اور اسلامباد جیپ کلب کو جوائن کیے ہوئے مجھے تقریباً بارہ سال ہو گئے ہیں ہم اپنی گاڑیاں وغیرہ خود ٹھیک کرتے ہیں خود اس کو موڈیفائی وغیرہ کرتے ہیں کالیج کے زمانے میں ہم پس پرانی گاڑیاں ہوتی تھیں پیسے ہوتے نہیں تھے تو اس وقت سے ہم ان کو خود ٹھیک کرنے ہی کوشش کرتے تھے وہ شوق وہ پیشن ادھر سے ڈیویلپ ہوتا ہوا اور آج اس ٹائم پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ اپنی ورکشاہ بنائی ہوئی ہے اور اس کے اندر ہم اپنی گاڑیاں خود موڈیفائی کر رہے ہوتے ہیں جو آف روڈنگ کیلئے گاڑی ہم پرپ کرتے ہیں وہ ڈیفرنٹ طریقے سے پرپ ہوتی ہے اگر آپ نے کسی گاڑی کو ریلی کے لیے استعمال کرنا ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے ہم پرپ کرتے ہیں ریلیز کی جو گاڑی پرپ کی جاتی ہے وہ تھوڑی سے زیادہ چیلنجنگ ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے کیونکہ یہ ہائی سپیڈ ریلیز ہوتی ہیں اس میں آپ نے اس کی سیسپینشن سے لے کے اس کی اینجن اس کی ٹرانسمیشن ایفریتنگ یو ہفتی بی ویری کیر فول اور ویری پٹیکلر اباؤوڈٹ کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے ٹیون کرنا ہے اور ڈیویلپ کرنا ہے آف روڈ کے لیے جو گاڑی تیار کی جاتی ہے اس کے لیے اس کا سٹیج ڈیفرنٹ ہے اس کی پرپ لیول is ڈیفرنٹ آپ ایک گاڑی جس پہ آپ آف روڈنگ کر رہے ہیں اس کو آپ ریلی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں ریلی والی گاڑییں ہیں اس میں جو سسپینشن ہے it may cost more than car it may cost you about 2 ملین پلس اے پرپ کی میں بات کر رہا ہوں جو کہ سب سے اوپر والی کلاس ہے اس میں ایک گاڑی کو پرپ کرنے کے لیے آپ بات کر رہے ہیں کروڑ سے ڈیرھ کروڑ روپے اس کو پر خرچات ہے ایک گاڑی کو پرپ کرنے کے لیے جس میں آپ کی گاڑی کی cost بھی ہے پلس suspension ہے پلس roll cage ہوتا ہے اس میں safety کے بہت زیادہ میریز لینے پڑتے ہیں آپ نے helmets آپ کی four point seat belts ہوتی ہیں آپ کی ریلی کی seats ہوتی ہیں اندر roll cage ہوتا ہے full tires آپ کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں آپ کی suspension totally different سیٹ اپ ہوتا ہے پلس fire extinguisher ہر چیز آپ جو سوچ سکتے ہیں because it's a very dangerous game اس میں آپ کی گاڑیاں اولٹتی بھی ہیں ہائی سپیٹ کے اوپر رولوورز ہوتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو occupant ہیں وہ ان کی سیفٹی جو ہے وہ کمپرمائز نہ ہو کسی صورت میں بھی it's not کہ آپ اس میں آئیں تو آپ کہیں گے ہمیں 20 ملین چاہیے تو ہم اس شوق میں آ سکتے نہیں ہمارے club میں ایسے بھی ہیں جو 3 لاکھ رپے کی گاڑی چار لاکھ رپے کی گاڑی سے وہ استعمال کر رہے ہیں and they are happy with that اس شوق کی وجہ سے ہمارا ایکسس ایسی جگہوں پہ تھا جہاں پہ عام طور پہ گاڑیاں نہیں جاتی ہیں تو جب ڈیزاسٹر جب بھی ہوتے تھے تو ہم نے میشہ فیل کیا ہماری ایک سوشل ابلگیشن ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کے لیے ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں پہ ہم جا سکتے اور باقی لوگ نہیں جا سکتے اس سلسلے میں سلاب جب آیا بڑا سوات وغیرہ میں ہم نے کافی کام کیا اس وقت ساری روڈیں بہت چکی تھیں دو سال ہم نے وہاں پہ کام کیا آف این آن وہاں پہ ہم نے لوکل سپورٹ لے کے اور تین بجز بنائے اور آرمی نے بہت سپورٹ کی تو ہم نے چھوٹے ان کو پروائیٹ کیے پاور پلانٹ جو انہوں نے اپنے گاؤں میں لگائے جس سے آئی ڈی پیز آئے تو لوگوں نے ہمیں امریکا اور دبائی سے بھی مجھے پیسے آئے اور جو ہم نے وہاں پہ دیا اور 3 ملین سے زیادہ ہم نے وہاں پہ لوگوں کو سپیسیلیٹیٹ کیا تھا پورا ایک مہینہ رمضان میں صبح سیری اور افتاری دی پھر ہم نے وہاں پہ ایک سکول کو اون کیا جو سکول بھی ایک سال تک ہم اون کر کے اس کو سارا خرچہ ہم برداشت کرتے ہیں 2010 میں فرس ٹائم اسلام آجیم کلب نے نیشنل لیول کے اوپر جو آپ کی ڈیزر ریلیز ہیں ان میں پارٹسپیشن شروع کر دی تھی انیشلی دو گاڑیاں تھی پھر وہ ایسا ہیستا بڑھتے بھی اب ہماری پوری ایک فلیٹ ایک پوری ایک ٹیم ہے جو کہ ویریس نیشنل ریلیز میں حصہ لیتی ہیں اور الحمدلاللہ پچھلے تقریبا کوئی آٹھ نو سال میں کلب کے ممبرز نے لگ بگ تقریبا کوئی ٹوئی 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 ٹروفیز جیتی ہیں ہماری آف روڈ ٹریننگ جو ہے وہ ہم نے آئی ایف آر سی کو دی تھی آئی ایف آر سی کے جو جتنے ڈرائیورز تھے جو پلوچستان اور سینڈ اور سرد سے اور پھنجاب سے آئے گا تھے ان کو فورٹی ٹو کے قریب ہم نے لوگوں کو آف روڈ ٹریننگ دی اسلامباد میں اور ہم نے کوئی چارج نہیں کیا اسلامباد میں ہمیں پتا چلا کہ جی یہ جو آئی ایف آر سی کے جو یہ ٹریننگ ہوئی ہے آف روڈ ٹریننگ یہ دنیا میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی ہم بہت ایلیویٹڈ فیل کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم سے بڑا اچھے اچھے کام دی ہوئے جس وقت آپ آپسٹیکل کورس کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو جو ہمارے ریلی دیویزن یا ریلی ٹیم ہے ان کے ایک پریکٹیس گراؤنڈ ہے وہاں پہ جس میں ان کو آگے طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ ہاو ٹو کنٹرول یور ڈریفٹ کیونکہ گاڑی بہت ہائی سپیڈ میں جا رہی ہوتی ہے اور وہاں پہ ڈرٹ ٹریک ہے ٹارمیک ہوتا نہیں ہے آپ کی گاڑی کسی بھی ٹائم کنٹرول سے نکل سکتی ہے کیونکہ آپ کی سپیڈ ہنڈرڈ اینڈ پلس چلی جاتی ہے تو اس میں ڈرائیور اور جو آپ کے جتنے بھی پارٹسپینٹ ہوتے ہیں ان کو پروپر گائیڈ کر کے بھیجا جاتا ہے کہ آپ نے یہ ٹائم کس طریقے سے لینا ہے ٹائم کس طریقے سے لینا ہے ٹائم کس طریقے سے لینا ہے